والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ چیز زندگی سے جروی ہے کبی خوشیوطی ہے کبی فرشانیوطی ہے کبی الدوک ہے کبی الحمدللہ اللہ باتے موستانی ردد ہے کبی اللہ تعالیٰ عزمات ہے اللہ نشط فرمایی اصول باکرہ کندہ وَلَا نَبْلُونَكُمْ لِشَيءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِيَا الثَّمَرَاتِ اللہ نے کہا کہ ہم تم کو ضرور آزمائیں گے تمہاری آزمائش ضرور کریں گے یہ تمام مسلمانوں کے لئے ہیں کئی سے کسی بھی طریقے سے مِنَ الْجُوعِ بھوک سے ہو یا پھالوں میں کمی کر کے ہو مالوں میں کمی کر کے ہو یا کسی کو وفات دے کر کے گھر والی شدار آیا ہے اس کو انتقال کر کے ہو کسی بھی طریقے سے اللہ تعالیٰ عزمائے گا یہ بات اللہ نے خود قرآن شریف میں کہی ہے دوسرا پھارہ سوے بکرہ آیت نمبر ایک سو پچپن آیت نمبر ایک سو پچپن ون چوٹی فائی بہت اہم آیت ہے کسی کو پریشانی ہو دکھ ہو کسی کی موت ہو گئے کسی کا انتقال ہو گیا یا کھانے پر لیے گے تکلیف ہے یہ آیت سامنے رکھنی چاہئے صاف طور پر اللہ نے کہا کہ ہم تمہاری آزمائش کریں گے یعنی ہم تم کو آزمائش میں ڈالیں گے تمہارا انتہان لیں گے کیسے من الخوف درا کر کے گھبرا کر کے والجوع یا بھوکا رکھیں مال میں بھوکا ہو پریشانی ہو فقر و فاقہ ہو تنگ دستی ہو ونقس من الاموال یا مالوں میں کمی کر کے پیسے پہلے بہت آرہا تھے اب کم آرہا سہلیہ انکم پر ہے زیادہ اب کم ہو گئے والانفس یا جانوں میں کمی کر کے یا کسی کو انتقال جانوں میں کمی کر کے کسی کو انتقال کر کے کسی کو وفات دیکھے بیٹے کا انتقال ہو سکتا ہے بیٹی کا انتقال ہو سکتا ہے بھائی کا انتقال ہو سکتا ہے بہن کا انتقال ہو سکتا ہے کسی کا نہیں ہو سکتا وستمرات یا پھلوں میں کمی کر کے پہلے کتنے پھل ہوتے تھے عام وغیر ہم دیکھئے کتنے عام کے باغت پھلے کم تھے لیکن پھل کتنے آتے تھے کہ لوگ کھانے پاتے تھے باٹتے تھے پکڑ پکڑ کے دیتے تھے زبستی لوگ آج آم کے بغت بہت زیادہ ہو گیا پہلے سے بہت زیادہ ہو گیا لیکن پھل اتنے کم ہو گیا ہے کہ بڑا باغ ہونے کے باوجود بھی آج خود باغ والے جن کے پاس آم کے درخ بہت ہے لیکن خود ان کا اپنا پیٹ نہیں بھر پا رہا دوسروں کیا باتے ہیں کتنی کمی آگے دیکھیں بہر رہاں کیونکہ کسی بھی طریقی پریشانی ہو کسی بھی شکل میں ہو کھانے پینے کی تنگی ہو پریشانی ہو اب جیسے بہو گئے کیوں کیا وجہ ہو سکتا کھانے پینے کی تکلیف ہو سکتے ہیں یا کوئی اور پریشانی ہو سکتی ہے کسی کے گھر میں یہ گلت بات ہے کبھی بھی اس وجہ سے یا کوئی اور پریشانی اس کے لئے سے گھر چھوڑ کے جانا میں کیوں میں بیٹھ جانا یہ بلکل گلت بات ہے شادی کسی بچی کی ہو گئے کسی لڑکی کی اب ان کا سسرالی ان کا اثر گھر ہے ان کو پھر زندگی وہیں گزارنے ہیں ان کا حسبان کا شہور ہی کے ساتھ ان کو پھر ماباب کی طرح ہو گئے زندگی کو وہیں پتانی تو پریشانی اگر آئے تو یہ کوس ناسسرال والوں کو شور کو بڑا والا کہنا ساس کو کہنا یہ کہنا کہ میری قسمت پھوٹ گئی میں بدنصیب تھی کس گھر میں شادی ہو گئی استغفر اللہ یہ سب ناشکری کے الفاظ ہیں یہ سب غیب بات ہیں یہ جہلت کی بات ہیں یہ سب جہلت کی بات ہیں اللہ نے سیاد میں کہا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے اللہ نے کہا تکلیف ہو گھر بھاگ جاؤ پریشانی ہو میں کچھ لی جاؤ نہیں وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ صبر کرنے والے خواتین ہو یا صبر کرنے والے مرد اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو وہ یا بشارت خوشخبری اچھی بات ہے کس کے لیے جو لوگ صبر کریں مصیبت پریشانی کچھ بھی آئے صبر کریں اس کو جھیلیں ہر حال میں اللہ کا شکریہ دا کریں گھر میں میٹھ کریں ذکر و عذکار کریں دعا کریں نماز کے اعتمام کریں استغفار کریں استغفار اپنے بکے نا اور کیا کریں پریشانی استغفار کیجئے استغفار کرنے سے گھر میں رزق آتی ہے گھر میں برکت آتی ہے اللہ تعالیٰ دولت میں اضافہ کر دیتا ہے بڑھا دیتا ہے اللہ نے یہ بات کی ان تسوہ پرہ سورہ نو کے اندر کہ استغفار کرو اگر تم استغفار کرو گے تو اللہ تعالیٰ دھے ساری برکتیں دے گا رزق اللہ تعالیٰ بڑھا دے گا رزق میں اضافہ ہوں گا کب استغفار کرنے کی وجہ سے استغفار کیلئے استغفراللہ 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 ربی خفرلی ربی خفرلی خوب استغفار کیلئے اتنا استغفار کریں گے گناہوں کی معافی مانگیں گے اللہ تعالیٰ بڑھا کے دے گا تو استغفار کرنے سے مال میں برکت ہوگی مال میں دولت میں پیسے میں رزق میں کھانے پینے میں برکت ہوگی استغفار کرنے کی وجہ سے اس کے دلیل کے لئے دیکھئے انتشوہ پارا سورہ نوح آیت نمبر دس گیارہ بارہ اللہ نے شکر فرمایا نوری سیزن کے بارے میں انہوں نے کہا اپنی قوم سے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِذْرَارًا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ دِلَّاكِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ عَلْحَارًا کہ تم لوگ استغفار کرو رب سے معافی مانگو بقشش طلب کرو اگر ایسا کروگے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش برسائے گا پانی برسائے گا وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالِ وَبَنِينَ اللہ تعالیٰ مال میں بھی زیادہ کرے گا اولاد میں بھی زیادہ کرے گا بہا کر کے دے گا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتِ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نَحَارًا اللہ تعالیٰ تمہارے لئے باغ پیدا کر دے گا باغ دے گا نہریں کھول دے گا نہریں جاری کر دے گا یہ کب ہوگا استغفار کرنی کی بھی اور بھی اسی طرح استغفار پاسی بارہ میں پارہ میں بھی وہاں بھی یہی بات ہے استغفار کیجئے مال میں اضافہ کرتا ہے رزق میں اللہ تعالیٰ کشادگی کر دیتا ہے ٹھیک ہے تو استغفار کیا جائے کوئی بھی ہو پریشانی ساس کو پریشانی ہو بہو کو پریشانی ہو استغفار کر اللہ سے دعا کر یہ آپ کی نصیب ہے آپ کی قسمت ہے قسمت سے کب تک بھاگیں گے کہاں بھاگیں گے کہاں جائیں گے جن کو اگر پریشانی ہے اس استغفار میں تو کیا ان کو مہکے پریشانی نہیں ہے کیا وہ کہ مہکے والے بس دودھ میں نہاتے ہیں اور شہد صبح شہدی پھیتے ہیں اور پیسے پر سوتے ہیں اور سونا چاہتے سے پورا جنگوں کا ڈھکا رہتا ہے ایسا نہیں ہے وہ بھی انسان ہے اللہ نے اگر دیا کسی کو کشانی دیا مہکے میں اس کو چاہیے کہ اللہ کا شکریہ دا کر الحمدللہ یہ نعمت یہ دولت اللہ نے دیا کوئی گھمن تکبر نہ کرے کہ ہمارے گھر والے ہمارے مہکے والے بہت مالدار ہے ہمارا بھائی بہت پیسے کماتا نہیں ان کے بھائی کا ان کے ماما کا کوئی کمال نہیں ہے یہ اللہ کی رحمت ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے ان کو چاہیے کہ وہ اللہ کا شکریہ دا کرے اور سوچران مگر کوئی تنگی ہے پریشانی ہے تو انہیں منغوس نہ سمجھے اپنی پھوٹی قسمت نہ کہیں بلکہ پھر بھی اللہ کا شکریہ دا کرے الحمدللہ کہ اللہ نے آزمائز میں ڈالا ہے سبر کریں گے تو جب سبر کریں گے تو آپ کے لئے بہت سارے انعام ہیں کیا انعام ہے اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں آگے کہا کہ سبر کرنے والوں کو خوشخبری دے دیجئے بشارت دیجئے کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے کوئی پریشانی آتی تو کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں تو انہا لِلَّهِ وَانَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ کہنا چاہیے جب کسی کی وفات ہو تو بھی یا کسی کو کوئی اور کوئی مصیبت پریشانی ہو تو بھی ہر مصیبت و پریشانی کے وقت انسان کیا کہنا چاہیے انہا لِلَّهِ وَانَّا إِلَيْهِ رَاجِونَ یہ تعلیم اللہ رب العالمين دے رہا یہ تعلیم اللہ رب العالمين دے رہا سورہ بکرہ آیت نمبر ایک سو چھپن وان فیفٹی سکس تو جب مصیبت کے لئے انسان اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِبُونَ اگر کہے گا اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم سب اللہی کے ہیں ہم سب اللہی کے مخلوق ہیں وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِبُونَ اور ہم سب کو اللہی کے فاتھ لڑھ کر کے جانا ہے تو جب انسان یہ الفاظ کہے گا تو اس کے لئے اگلی آگے فضیلت اللہ نے کہا بتا اگلی آیت کے اندر سور بقراتمبر وان فیفٹی سکس اولائک علیہم صلوات من ربیہم ورحمہ یایسے لوگا جن پر اللہ کی رحمت ہوگی اللہ اکبر وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُحْتَدُونَ اور ایسے لوگ ہدا کیاکتا ہے ایسے لوگ سیدھے راستے پر چلنے والے تو گویا جو سبر کریں گے اور اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِبُونَ کہیں گے تو ایسے لوگوں پر اللہ تلا رحمتیں پرسائے گا اللہ کی رحمت ہوگی ایسے لوگوں پر اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت بھی دے گا اللہ اکبر کتنی بڑی نعمت ہے ہدایت ہدایت سے بڑھ کے کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے تو یہی مسئلہ کا حل ہے کہ وہ اپنے بہو کو سیدھا یہی بات ہے ٹھیک ہے قرآن حدیس کی بات یہ سمجھائیے یہ ہوا اسے کوئی کچھ سنائیے اور اللہ سے ڈڑے کوئی ایسا کام نہ کرے خود ان کی بدنامی ہو سسران والے کی بدنامی ہو اس میں دونوں گھر والے پریشانہ ہوتے ہیں چاہے بہو کہیں کی بھی ہو ٹھیک ہے اصل عورت اچھی وہ ہے وہ لڑکی اچھی ہے جو ہر حال میں اللہ کا شکریہ دا کر رہے شوہر کا شکریہ دا کر رہے اور سسران میں جم کر رہے الحمدللہ جو بھی ہے اس پر اللہ کا شکریہ دا کر رہے ٹھیک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہن فرمایا کہ جہنم میں عورتوں کی خواتین کی تعدد زیادہ ہوگی سیدی سے صحابہ پریشانہ کیا بات ہے ایسے کیا وجہ ہے کہ خواتین لیڈیز زیادہ جائیں گی جہنم کے اندر تو نبی نے فرمایا کس کی وجہ یہ ہے یکفر ملعشیخ عورتیں اپنے شوہر کی ناشکری ہوتی ہے شکر گزاری نہیں کرتی ناشکری کرتی ہے شوہر کی اللہ اکبر تو گیا ناشکری کی وجہ سے بہت سی عورتیں جہنم میں جائیں گے بتائیے تو کوئی عورت روٹ کر کے ناراض میں کے مہکے چلی گئی کتنی بہت ناشکری کری وہ شوہر کی ٹھیک ہے تو اللہ کا خوف کریں اللہ سے ڈر ہے عزت و عبرو کے ساتھ گھر میں رہیں شسرانوں کا گھر ہے شادی جہاں ہوئی الحمدللہ سمجھے ان کے لئے وہی بہتر ہے وہی خیر ہے اس میں بھلا یہ ہے ٹھیک ہے اللہ نے سب کے تقدیر میں لکھ دیا ہے جتنا لکھ دیا ان کو ملکے رہے گا جو علی کا ہے اتنا ہی انسان کو ملے گا ٹھیک ہے ہر حال میں اللہ کا شکریادہ کریں صبر کریں اصل زندگی آخرت کی زندگی ہے دنیا میں اگر مصیبت پریشانی آ رہی ہے تو اللہ تن آخرت میں سکون دے گا آرام دے گا ٹھیک ہے تو اللہ اگر ہم سب کو صحیح سمجھ دے دین پر چلنے والے بانا صبر کرنے والے بانا اور شکر بزرگا آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام اسلامی ٹی وی اس چینل کو ابھی تک جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا ہے برائے مہربانی اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ہر دن کی اپ ڈیٹ کے لیے اس کے ساتھ ہی ایک بیل ایک گھنٹی کا نشان آئے گا اس سے آپ ضرور پریس کریں اور اسے دبا کر آپ ہمارے ساتھ تعاون فرمائے جزک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ